اسلام علیکم فرینڈ ویڈیو اوبر اور کریم سے ریلیٹر آج کی ہماری ویڈیو ہے جس میں میں انشاءاللہ آپ دوستوں کو بتاؤں گا اگر آپ جو اوبر یا کریم میں کام کرنا چاہتے ہیں ایز ای ڈرائیور وہ کیسے کام کر سکتے ہیں کتنی اننگ ہو سکتی ہے اور کس طریقے سے آپ کو جو پیمنٹ ملتی ہے اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ دوستوں کو بتایا تھا کہ اگر آپ جو ٹیکسی میں کام کرتے ہیں ٹیکسی کے بجائے اگر آپ جو اوبر یا کریم میں کرتے ہیں کام تو آپ کی سیلری یہ تھوڑی سی زیادہ ہو سکتی ہے اس کی کیا ریزن ہے وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ جو انفرمیشن شیئر کروں گا اور یہاں پر ساری ڈیٹیل آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اگر آپ جو ایز ای ڈرائیور کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ریکوائیرمنٹس ہوتی ہیں اور کس طریقے سے آپ جو اس کو جوائن کر سکتے ہیں تو شارٹ سے ویڈیو ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیجئے ایسے میرے بھائی جو کہ فیوچر میں اس طرح کی فیلمیں جانا چاہتے ہیں ان دوستوں کے ویڈیو جو کافی کام آ سکتی ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اس طرح کی مزید ویڈیو اگر آپ جو فیوچر میں دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں جب آپ جو دوبائی ٹیکسی میں کام کرتے ہیں وہاں پر آپ کو صرف جو کمیشن بیس پر ہی جو سیلری ملتی ہے تقریباً 35% کے حساب سے آپ کو جو سیلری ملتی ہے اور اس میں تقریباً آپ کو جو کافی جو ہارڈ ورکنگ کرنا پڑتی ہے یہاں پر آپ دوستوں کے پاس جو دو آپشن ہوتے ہیں اگر آپ جو ایز ایڈرائیور کام کرنا چاہتے ہیں اوبر یا کریم میں آپ جو کمیشن بیس پر بھی کام کر سکتے ہیں ٹھیکے پر بھی کام کر سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے تو آپ کو ریکوارمنٹس کے بارے میں بتا دیتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو جو بھی آپ نے گاڑی یوئی میں چلانی ہے اس کے لئے پہلے تو بات ہے کہ آپ کے پاس ایک ویزا ہونا چاہیے اور یوئی کا ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے پہلے تو آپ نے ٹھیک ہے سیم کامپنی سے ٹھیک ہے اپنا ویزا لینا ہے ویزا لینے کے بعد لائسنس لینا ہے تو ہی آپ جو اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں ایون کے آپ جو دبائی ٹیکسی میں کسی فیلڈ میں بھی جاتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہی ریکوارمنٹس ہوتی ہیں تو سب سے پہلے تو ویزا اور لائسنس آپ دوستوں کے پاس ہونا چاہیے ویزا بھی آپ نے اسی کامپنی سے لینا ہے تقریبا آٹھ سے لے کر دس ہزار درم کے آس پاس آپ کو ویزے کی کاسٹ ملے گی اور اس کے علاوہ جو ڈرائیونگ لائسنس کا خرچہ ہوتا ہے نا وہ بھی آپ نے سیم ہی رکھنا ہے آٹھ سے لے کر دس ہزار کے آس پاس تو آپ ساملے کے بیس ہزار درم سٹارٹنگ میں آپ دوستوں کے پاس ہونا چاہیے اور دیکھیں جو ویزا ہوگا کم از کم دو سال کا لگے گا اور بعد میں آپ جو اسے ارننگ بھی کریں گے ابھی بات کرتے ہیں کہ اس میں آپ کو کمیشن کس طریقے سے ملتا ہے دیکھیں اگر آپ جو دبائی ٹیکسی میں کام کرتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو تھرٹی فائیف کے ساتھ سے ہی کمیشن ملتا ہے اگر آپ جو اوبر یا کریم میں کام کرتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو تھرٹی فائیف پرسنٹ کے ساتھ سے ہی کمیشن ملے گا لیکن فرق کہاں آتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسٹمر جب آپ کو آن لائن بوک کرتا ہے تو اوبر یا کریم کا جو ریٹس ہوتے ہیں وہ ہائی ہوتے ہیں ریٹس زیادہ ہونے کے وجہ سے آپ دوستوں کا کمیشن بھی زیادہ بنتا ہے لیکن نارمل ٹیکسی جب کوئی کسٹمر بوک کرتا ہے اس کا جو ریٹس کم ہوتا ہے اور کمیشن بھی کم ہوتا ہے دوسرا اپشن یہ آپ دوستوں کے پاس ہوتا ہے کہ آپ جو اس کو ٹھیکے پر بھی لے سکتے ہیں ٹھیکے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بارہ گھنٹے کے لیے گاڑی لینی ہے کمپنی سے یا پھر چوبیس گھنٹوں کے لیے لینی ہے آپ سمجھیں کہ آپ نے جو کمپنی سے ٹھیک ہے مکمکہ کرنا ہوتا ہے کہ اگر میں بارہ گھنٹے کے لیے گاڑی لیتا ہوں میں آپ کو جائے تین سو دوں گا ساڑھی تین سو دوں گا یا ڈائی سو دوں گا یہ آپ کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے کمپنی آپ کے ساتھ جو کس طریقے سے ٹھیک کا کرتی ہے یا جو بھی ان کا رول ہوتا ہے وہ ہی آپ کو فولو کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر میں آپ دوستوں کو بتا دوں کہ اگر آپ جو بارہ گھنٹے کے لیے لیں گے تو آپ کو پھر یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے بہت زیادہ محنت کرنی میں نے اتنے پیسے تو دینے دینے تو اس میں آپ کو جہاں تھوڑا سا ایشو بھی ہو سکتا ہے کم از کم اگر آپ نے گاڑی ٹھیک پر لینی ہے تو بارہ گھنٹے سے آپ نے زیادہ نہیں لینی ٹھیک ہے اس میں آپ نے ٹھیک ہے جتنی محنت کرنی ہے اتنی اس میں آپ کی ارننگ آئے گی لیکن کمیشن بیس پر یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایشو بھی ہو جائے ارننگ کم بھی ہو جائے ایٹ لیس آپ دوست جو سیٹسوائی ہوتے ہیں کہ ہمیں جو 35% کے ساتھ سے اس میں کمیشن ملے گا تو اس طریقے سے آپ جو ہے اوبریا کریم میں کام کر سکتے ہیں ایز ای ڈرائیور پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ دوستوں کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ جو اپنا خود کا بیزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو بتایا تھا کہ منیمم جو انویسمنٹ ہوتی ہے پچاس سے لے کر ساٹھ ہزار درم آپ دوستوں کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ جو آپ ٹھیک ہے سمجھیں کہ ابھی میرے پاس اتنے پیسے ہو چکے ہیں تو آپ جو ٹھیک اپنی خود کی گاڑی لے کر جو ہے اس میں انویسمنٹ کریں اور آپ جو خود اس میں کام کر سکتے ہیں تو دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی پھر بھی کوئی کوئی کوئیسچن آپ دوستوں کے مائن میں ہو تو کائنلی کومنس سیکشن میں محس کر کے ضرور بتائیے ویڈیو اچھی لگئے تو لازمی لائک کر دیجئے اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے